اس کے بعد ہم سورہ عالی عمران کی طرف آتے ہیں اس میں شروع ہی شروع میں آیات قرآنی کے دو قسمیں بیان کی گئیں ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی پکی آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے متشابہات کیا ہے؟ سنید پر کہے الرحمن وعلیٰ عرش استوہ رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا اچھا بھئی ہو گیا جلوہ افروز ہو گیا اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا چاندی کا بنا ہوگا لکڑی کا بنا ہوگا کیا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اب یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کے شکر میں پڑھ گئی اس سے ہو گئی جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں اور عزیزانِ گرامی کبھی آپ غور کریں تو ہمارے جو تفرقہ ہے الگ الگ فرقے ہیں ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر اس کی بنیاد ساری یہ متشابہات ہیں انہیں حکمات نہیں ہیں اسی لئے متشابہات سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ دیکھو جنگِ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری مدد کیا کرتے ہیں فضائے بدر پیدا کریں فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فرمایا بے سر و سامانی سے کبھی دل برداشتہ مت نہ ہونا جو تمہارا اصل سر و سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور مجھ پہ بھروسہ ہے اس کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا ہوں اور دیکھو تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے سبر پہ استقامت پہ ہے تمہارے سچ پہ تمہاری فرمابرداری پہ ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے پہ ہے اور اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کے مناجات کرنے پہ ہے یہ رویہ اختیار کرو اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہمارے ہماری طرف سے بشارت سن لو اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے قل اللہم مالک الملک یوں کہا کرو اے اللہ اے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا جس سے چاہتا ہے چھین لیتا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا بیرک الخیر بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر خادر ہے تو رات سے دن کو لے آتا ہے دن سے رات کو لے آتا ہے مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے زندے سے مردہ یہ تیری شان ہے ہباری مردہ حیات میں مردہ جسم میں روح پھوک دے اس میں روحانیت عطا فرما دے اور آگے چل کے اس روحانیت اور اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک عمر رسخہ عطا کر دی جس سے بڑا رسخہ نہیں ہو سکتا فمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکن اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر میرے پیشے پیشے چلے آؤ میری پیروی کرو یحببکن اللہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اتبا کرو اس لئے خضور سے زیادہ اللہ کا پیار کرنے والا اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یحمدکم اللہ کہ اللہ تم سے پیار کرے تو بھی میرے محبوب کا اتباع کرو کہ جتنا پیار اللہ نے ان سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا دونوں طرف سے ان ہی کی پیروی کرنی پڑے گی محب بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو محبوب اللہ کی بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو